موسیقی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے تمام شاگردوں کو اپنے تمام بھائیوں کو ہمارے اس کاروان میں صلت اخلاص کے کاروان میں شریک کم و برش ایک ہزار اپنے سٹوڈنٹ کو اور جو مجھ سے بڑے ہیں میرے بزرگ ہیں ان کو اور جو نئے لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں ان تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم لسکس کر رہے ہیں ہم نے سورج گرہن میں سورت ونناس کی زکاة ادا کی الحمدللہ کامیابی کے ساتھ میرے شاگردوں نے کم و بیش سات سو طلباء نے سورج گرہن کی زکاة ادا کی میں پچھلے دو سال سے ایک کاروان کی شکل میں اپنی سٹوڈنٹ کو لے کے چل رہا ہوں ہمارے ساتھ تقریباً ایک ہزار سے بارہ سو سٹوڈنٹ ہمارے سلسلے ہمارے اس کاروان کا حصہ ہیں جو ہمارے ساتھ نشانہ قدم بقدم شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنے بزرگوں کا عطا کردہ یہ علم جو اللہ اور اس کے رسول پر مبنی ہے کلام اللہ پر مبنی ہے قرآنی آیات پر اس میں ذات پر اس میں صفات پر حروفوں پر اور حروفوں کی چھپیوئی تاثیر پر عددوں پر اور عددوں کی چھپیوئی تاثیر سے پر مبنی ہے اس میں بغیر خیانت کیے آپ تک آپ کی امانتوں کو پہنچا سکوں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے اس خلوص کو قبول فرمائے اور جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں جب اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو اگر ایک آدمی بھی اس سے کسی غریب کا علاج کر دے گا تو مجھے میری قبائی مل جائے میں الحمدللہ ایک کاروان کی شکل میں لوگوں کو روحانیت سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آج کے اس پر فتن دور میں سوشل میڈیا کی دنیا میں جتنے نوجوان حضرات ہیں وہ سارے اپنی اپنی فیلڈ میں لگے ہوئے اور میں نے کوشش کی ہے کہ بینگ ایز مسلم ہم اپنے بزرگوں کے چھوڑے ہوئے احساسے کو کیسے بھول جائیں ہمارے بزرگوں نے اللہ سے دعائیں کر کے مٹی کو سونا بنا دیا اور ہم کہاں جا رہے ہیں ہم سائنسی فوائد کو تو مان رہے ہیں ہم سائنس کو تو مان رہے ہیں ہم سفلی اور بلیک میجک کے دلدادہ تو ہو چکے ہیں ہم ٹیلو پیتھی کے علم کو تو مان رہے ہیں نہیں مان رہے تو قرآن سے نکلنے والی پوزیٹیو ریز کو نہیں مان رہے ہم نے دنیا کے ہر علم کو سمجھا کیونکہ ان کی لوجک ہے کیا ہمارے بزرگوں کی چھوڑیوئی میراس کی کوئی لوجک نہیں کیا انہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں ایسے ہی سرف کر دی کہ انہوں نے جنگلوں میں گزار دی وہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اللہ معاف فرمائے کیا وہ بیوقوف تھے ہرگز بھی نہیں ہرگز بھی نہیں تو انہوں نے بڑی ریاستیں کی اور بڑی مہنتیں کی اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جنگلات میں جا کر گزار دی اور انہیں مشاہدات ہوئے انہوں نے اپنا اپنا ورگ کیا اور وہ اولیاء اللہ اور صالحین میں آج ان کا نام بڑے معد دیوانہ طریقے سے لیا جاتا ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے اسلاف کی چھوڑی ہوئی میراس کے اس خوشبودار حصے کو آپ تک پہنچا ہوں اور اس میں بغیر خیانت بغیر کسی لالج کے اس کا سارا کریڈٹ ہمارے سلسلہ سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ گو جاتا ہے اور کچھ مخلص دوست ہیں جنہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اتنا یہ جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو پرنا میں سوشل میڈیا سے ٹچ نہیں تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے افادہ عام کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو ریکارڈ کر کے نیٹ پر چھوڑ جائیں تاکہ آپ کے اس دنیا میں سے جانے کے بعد کسی نہ کسی کا بھلا ہو اور اس کا سارا کریڈٹ میرے بھائی احمد نواز کو جاتا ہے جنہوں نے یہ ساری پلیننگ کی اس کی سارا اس کا سامان اور اس کے بعد میں تو ویڈیو بنا کے چھوڑ دیتا ہوں میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی ہوتا تو وہ ساری اس کی سیٹنگ اور اس کو بنانے میں آپ جانتے ہیں کہ کافی سارا ٹائم خرچ ہوتا ہے تو وہ سارا یہ کر رہے ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ انہیں کو ہی جاتا ہے کہ شاید کسی کا بھلا ہو جائے کسی کا نفع ہو جائے تو ہم نے سورج گرنگ میں جو اعمال کیے سورت ونناس گیا اس سے آج میں آپ کو اس کے طریقے کار کے طور پر ایک چیز میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم سورت ونناس کے ساتھ جہز مقصد کی بندش کو کیسے لگائیں گے نافرمان اولاد پر بندش کیسے لگائیں گے نافرمان شوہر پر بندش کیسے لگائیں گے کسی شوہر کے کسی عورتوں کے ساتھ برے تعلقات ہیں تو اس پر ان تعلقات کو رکنے کے لئے بندش کیسے لگائیں گے اگر کسی شوہر کی بیوی کے کسی کے ساتھ اللہ معافرمائے ناجیستہ لقات ہیں تو شوہر کیسے اپنے بیوی کو ناجیستہ لقات سے لگائیں گا یا بہت سارے روحانی سلاسل کے عاملین ہم سے جڑے ہیں ان کے پاس کچھ ایسے مسائل آتے ہیں تو آپ جہز مقاصد کے لئے سورت ونناس کے ساتھ بندش کیسے لگائیں گے آج کی اس نشست میں ہم سورت ونناس سے کیے جانے والے بندش کے عامال کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں ہم جہاں پہ بندش لگا رہے ہیں وہ بندہ صحیح ہے کیا ہم کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ سورت ونناس کے ساتھ کسی کے ساتھ ناجیز بندش آئید کریں گے تو آپ بڑی گہری رجت کا شکار ہو جائیں گے میری طرف سے اس عمل کی اجازت بھی صرف ان لوگوں کے لئے خاص ہے جو میرے شاگرد ہیں جنہوں نے صرف سورج گرن کی زکاة ادا کی ہے وہ بھی پروپر مجھ سے اس عمل کی پھر سے اجازت لے کر کریں ادروائس نہ کریں اور نہ ہب کسی کے لئے نہ کریں یہ نہ ہو کہ آپ انتہائی سخت رجت کا شکار ہو جائیں یہ عملیات ایسے چھوٹا موٹی یہ نہیں ہے ان لفظوں کی چھپی ہوئی روحانیت ہے تو ان لفظوں میں چھپی ہوئی نیگٹیو پاورز بھی ہے اور شاید آپ اس کا شکار ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جائز مقصد کے لئے آپ لگائیں اس کے لئے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے چار رنگ کے دھاگے لینے ہیں چار رنگ کے دھاگے لینے ہیں آپ نے اور ان کو سر سے لے کر پاؤں تک سات تار کھینچنے ہیں ان کے سات ضرب چار سات ملٹی پلائے بے اگر ہم فور کرتے ہیں سیون ملٹی پلائے بے فور کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ٹوئنٹی ایٹ اٹھائیس تو اٹھائیس تار بن گئیں گے اوپر اور نیچے سے کٹنے اور اس کو بل چڑھا کے رسی بنا دیں جب یہ رسی کی شکل اختیار کر جائے تو اس کے اوپر آپ نے اب اٹھائیس گرہ لگانی ہے جس بھی چیز کو آپ باندھ رہے ہیں اس کا نام لے کر شوہر بیوی کو باندھ رہا ہے تو وہ اس طریقے سے پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلعوذ بربی الناس آگے بیوی کا تصور رکھے گے اس کی فلان فلان عادت یا اس کا فلان سے تعلق بند شد یا اس کا فلان سے تعلق ناس 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 اس کی زبان ناس ناس زبان باندھ شد در خلاف آگے ناس 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 اس طریقے سے مالک ناس پھر آگے اس کی جس چیز پر بندش لگانی ہے اس بندے کا نام اور اس چیز کا نام لے کر آپ نے تین بار کہنا ہے ناس 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 اسی طریقے سے سورت و ناس کے ہر ناس کو آپ نے پہلے ایک بار تو سورت کے ساتھ پڑھ لینا جیسے کلاوز بربی ناس تو ایک دفعہ ناس آیت کے ساتھ پڑھا گیا اب آپ نے اس چیز کا نام لینا ہے اس پر آپ نے بندش لگانی ہے پہلے اس انسان کا نام لینا ہے پھر اس کی جس چیز پر بندش لگانی ہے پھر اس کی اس چیز کا نام لینا ہے اور گہرا اس کا تقیل اور تصور رکھنا ہے کہ میں اس کی اس چیز پر بندش لگا رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے یعنی آپ دل دماغ پر بندش لگاتے ہیں کہ کسی غیر کی طرف دل متوجہ نہ ہو اس کا دماغ متوجہ نہ ہو یا یہ برائی چھوڑ دے کوئی شخص نشے سے کا شکار ہے گندی ہلت کلت ہلت کا شکار ہے یا کسی کے ناجہز تعلقات ہیں کسی کی زبان بندی مقصود ہے تو آپ اس شخص کا اور اپنے مقصد کا تصور ذہن میں رکھ کے تین بار ہر ناس کو دورائیں گے اس طریقے سے آپ نے ایک بار صورت و ناس کو پڑھنا ہے اور اس رسی کے اوپر دم کر کے ایک گرہ لگا دینی ہے پہلے گرہ لگا کے بیٹھ جانا ہے اور اس گرہ کے سوراگ کے اندر دم کر کے اس کو پورا بند کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے 28گرہ لگانی ہے اس رسی کے اوپر اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم 28گرہ کیوں لگا رہے ہیں ہم 29 کیوں نہیں لگا سکتے ہم 27 کیوں نہیں لگا رہے ہیں ہم 28گرہ اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم 2 پلس 8 کریں گے تو یہ سوری اٹھائیس گرہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو حروف تحجی کی تعداد اٹھائیس ہے اور سارا قرآن حروف تحجی سے بنا ہے معلوم ہوا جو قرآن کا اجازہ ہے وہ اٹھائیس میں چھپا ہوا ہے کل شائع ان عددات تیرے رب نے ہر چیز کو عددوں کے ماتحد کر دیا ہے تو حروف تحجی کی تعداد اٹھائیس ہے دوسری بڑی اہم وجہ اٹھائیس گرہیں لگانے کی اور ہر گرہ پر ایک بار پڑھنے سے یعنی اٹھائیس بار سورت و ناس کو ہر بار ناس کے تقرار کو پڑھنے کی دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ جب ہم اٹھائیس کا مفرد کرتے ہیں دو پلس آٹھ کرتے ہیں تو یہ دس ہوتا ہے پھر دس کو ایک جمع زیرو کرتے ہیں تو یہ ایک آتا ہے یہ اللہ کی توحید پر دلالت کر رہا ہے تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں جب آپ نے اس رسی پر اٹھائیس گرہیں لگا لینی ہیں اس کے بعد اس رسی کو رکھ دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو مٹی کے سکورے لینے ہیں دو مٹی کے گول پیالے لینے ہیں یا گھڑے کے اوپر جو ڈھکنیاں ہوتی ہیں گھڑے کے اوپر دیتے ہیں سکوری کہتے ہیں میری خیال میں انہیں تو وہ دو لینے ہیں آپ نے دو لینے ہیں اور ان کو کالے مارکر سے یا کالے پوائنٹر سے ان کے اندر سورت و ناس کو لکھنا ہے آپ نے اور لکھنا کیسے ہے گول شکل میں آپ اس وقت میرے پاس وائٹ بورڈ اویلیبل نہیں ہے میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے وائٹ بورڈ تو وہاں کلاس روم میں لگا ہوا ہے ورنہ میں آپ کو لکھ کے سمجھاتا ورنہ اب اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے ان شکوروں کے اندر گول رنگ کی شکل میں لکھنا ہے ایسے یہ ایسے گول گول جیسے گڑی گھومتی ہے ایسے گول اور صورت و ناس کو کیسے لکھنا ہے اس کے حرف حرف کو لکھنا ہے ایک ایک حرف کو لکھنا ہے اور خیار رہے کہ کوئی حرف چھوٹنے نہ پائے اور ناس ناس کو بھی تین بار حرفوں کی شکل میں لکھنا ہے جیسے آپ نے کل کاف پھر لام لکھنا ہے پھر آوز کا آئین لکھنا ہے پھر ایسے ایک ایک حرف ایک ایک حرف توڑتے رہنا ہے اور ایک ایک حرف کو لکھتے رہنا ہے ایسے گول شکل میں ایسے لکھتے آنا ہے لکھتے آنا ہے لکھتے آنا ہے گول جب آپ کل آوز بی رب بی ناس را اور با کو لکھ لیں پھر آپ نے علف نون علف سین کو لکھنا ہے ناس پھر آپ نے ناس کو تین دفعہ لکھنا ہے اکٹھا نہیں یعنی حرف با حرف ایک ایک حرف لکھنا ہے آپ نے اسی طریقے سے پوری صورت کو آپ نے لکھنا ہے سکوروں کے اندر گول شکل میں اور حرفوں کو لکھنا ہے یاد رہے حرف با حرف لکھنا ہے آپ نے اور ہر ناس کو تین بار لکھنا ہے علف علف نون علف سین علف علف نون علف سین علف علف نون علف سین اس طریقے سے آپ نے گول شکل میں کو لکھ لینا ہے جب آپ سینٹر والی جگہ پر پہنچیں گے تو جس شخص پر آپ بندش لگا رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے آگے بین یا بنت لگا کر اس کی والدہ کا نام لکھیں گے اور نیچے آپ نے تین بار لکھنا ہے باندھ شد باندھ شد باندھ شد اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے بے حرمت یا بحقے بے حقے یا قابضو ایک بار بے حقے یا قابضو ٹھیک ہے اب آپ نے جو نام لکھنا ہے فلان بنت فلان نیچے باندھ شد باندھ شد باندھ شد بہقے یا قابضو یہ سارے الفاظ آپ نے حرفوں کی شکل میں نہیں لکھنے یہ یعنی ریل میں لکھنے اکٹھے ملا کے لکھنے یعنی جو نام لکھیں گے وہ آپ نے حرف کی شکل میں نہیں لکھنا اکٹھا لکھنا ہے باندھ شد بھی اکٹھا لکھنا ہے بے حقے یا قابضو اس کو بھی اکٹھا لکھنا ہے جیسے اردو میں عبارت عربی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو حرفوں کی شکل میں نہیں لکھنا یہ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں باقی صورت و ناس کو ہر ناس کو تین بار تقرار کرنا ہے اور غرفوں کی شکل میں توڑ توڑ کے ایک ایک حرف لکھنا ہے اسی طریقے سے ایک سکورہ آپ نے تیار کر لینا ہے پھر دوسرا سکورہ تیار کرنا ہے اس کو بھی سیم اسی طریقے سے ایک بار صورت و ناس کو لکھنا ہے اور ہر حرف کو ہر پوری صورت کو حرف با حرف لکھنا ہے اور ناس کو تین بار لکھنا ہے اور درمیان میں فلان ابن فلان یا فلان بنت فلان باندھ شد باندھ شد باندھ شد بے حقے یا قابض ہو اس کو آپ نے لکھنا ہے یہ دو سکورے تیار ہو گئے اور ایک رسی تیار ہو گئی ہمارے پاس اس سے آگے چلیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے جس شخص پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے آپ نے دائیں اور بائیں پاؤں کی مٹی ایک ایک چٹکی لینی ہے اور ایک تالہ لینا ہے آپ نے کالے رنگ کا بڑا تالہ لینا ہے اور وہ مٹی ان دونوں کو ملا کے پھر اس کی ایک چٹکی اٹھا لینی ہے دو چٹکیاں مٹی کی اگر میسر ہو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ایسے کر لیں اثر ہوگا اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ پاؤں کے قدموں کے نشان سے اس انسان کی ارجہ اس انسان کے جسم کے جو چیزیں ہیں اس کے انسان کی مہیت ہے وہ پاؤں کی مٹی میں اس کی سمیل جو ہے وہ آ جائے گی اس پر جادو بہت تیزی سے اس کو پکڑے گا جا کے ماذا اللہ یہ جادو تو نہیں قرآنی آیات کا تصرف جو ہے سمہ ماذا اللہ اللہ معاف فرمائے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ تو یہ آپ نے ایک چٹکی وہاں سے ایک چٹکی وہاں سے لینی ہے اور پھر ان کو ملا کر دو چٹکیاں ہو جائیں گی تو پھر آپ نے آدھی چٹکی یا ایک چٹکی مٹی کی اٹھا کے اس تالے کے اندر ڈال دینی ہے اب آپ نے اس تالے کے اوپر اٹھائیس بار صورت بن ناس کو پڑھنا ہے سیم اسی طریقے سے جیسے ہم نے رسی کے اوپر پڑھی تھی قُلْعَوْزْ بِرَبِّ نَاس مقصد کا تصور ذہن میں رکھ کے ناس 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 ملک ناس مقصد کا تصور ذہن میں رکھ کے ناس 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 الہی ناس مقصد کا تصور ذہن میں رکھ کے ناس 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 اس طریقے سے اٹھائیس بار پڑھنا ہے آپ نے اٹھائیس بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس تالے کے سراد کے اندر مٹی ڈال دینی ہے اور مٹی کے اوپر دم کر کے اس تالے کو بند کر دینا ہے جب آپ اس تالے کو بند کر لیں گے تو ہر تالے کی تین چابیاں ہوتی ہیں ایک چابی کو آپ نے اٹھا کر دریا میں پھینک دینا ہے ایک چابی کو اٹھا کر آپ نے بھاری بھر کم وزن کے نیچے رکھ دینا ہے اور جو تیسری چابی بچ جائے گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس چابی کے اوپر آپ نے لکھنا ہے یا قابضو یہ لفظ لکھنا ہے آپ نے اور اس کو آپ نے روزانہ ایک گھنٹے تک سلنڈر کی گرم آگ پہ رکھنا ہے یہاں تک کہ وہ سرخ انگارہ بن جائے تپ جائے اور جب تک وہ تپتی رہے آپ نے سرت ورناس کو اٹھائیس بار تلاوت کرنا ہے تیرہ دن تک یارہ دن تک زیادہ سے زیادہ ایکیس دن تک اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے پہلے بہت سارے عمال کی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ اٹھائیس دن تک ورنہ کم از کم یارہ دن تک تیرہ دن تک حد ایکیس دن تک اس سے اوپر نہیں آپ نے جو تیسری چابی ہے اس کو گرم کرنا ہے جب وہ انگارہ بن جائے اس دوران اٹھائیس بار سرت ورناس کی تلاوت کرنی ہے مقصد ذہن میں وہی ہو بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس شخص کی تصویر کو سامنے رکھ لیں اور اس پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں اس کی آنکھوں میں اور سلنڈر کے اوپر چابی گرم ہوتی رہے اور اس کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں جب اٹھائیس بار پڑھ لیں تو اس کی تصویر کے اوپر دم کر لیں اور پھر آپ ایزی آرام سے بیٹھے رہے ہیں یہاں تک کہ چابی جب سرخ ہو جائے تو اس کو پلاس سے یا کسی بھی چیز سے اس چابی کو پکڑیں اور پانی میں ڈال دیں پانی میں ڈپ کر دیں اور وہ پانی جس کے اندر ڈپ کریں گے وہ پانی آپ اس شخص کو پلا دیں جس پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں شوہر بیوی کو پلا دیں بیوی شوہر کو پلا دیں نافرمان اولاد کو پلا دیں جو کہانی مانتی ان کو پلا دیں جس پر بھی آپ عمل کر رہے ہیں جائز مقصد کے لئے اگر آپ نہیں پلا سکتے تو پھر آپ نے صرف چابی کو گرم کرنا ہے اور گرم کرنے کے بعد اس کو کسی جگہ پر محفوظ رکھ دینا ہے پھر پانی میں ڈپ نہیں کرنی ایسے ہی رکھ دینا ہے تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دو سکورے لکھیں اور ایک رسی ہے اور تالہ یہ تین چیزیں ہم نے کہاں کرنی ہیں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وہ جو دو سکورے ہوں گے ان کو آپس میں جوڑ لینا ہے ان دونوں سکوروں کو آپس میں جوڑنے سے پہلے ان دونوں کے اندر ہی تالے کو رکھ دینا ہے تالے کو ان کے اندر رکھ کر اگر جس شخص پر کر رہے ہیں اس کے پاؤں کی مٹی تھوڑی سی مل جائے تو وہ بھی اندر ڈال دیں تھوڑی سی اگر مل جائے نہیں ملتی تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں بلکہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں بلکہ نہ ہی ڈالیں کوئی بات نہیں خیر دونوں کو آپس میں بند کریں اور اس کے اندر تالہ رکھ دیں اور اس کو آپ اوپر سے آپ نے وہ جو دھاگے والی رسی ہم نے بنائی تھی وہ اوپر اس کو اچھے طریقے سے لپیٹ کر باہن دیں کس کے تاکہ سکوریں ادھر ادھر ہلے نہیں اب ان دونوں سکوروں کو اٹھائیں اور اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے کبرستان میں کسی درخت کی جڑ میں جا کر دبا دیں آپ کا عمل مکمل ہو گیا ایک چیز اور آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے یہ چیز بڑا معنی رکھتی ہے آپ اس عمل کو کمردر اقرب میں کر سکتے ہیں کمردر اقرب کیا ہے ہر مہینے میں تین دن ایسے آتے ہیں جو کہ نہس ہوتے ہیں آپ کسی بھی جنتری سے نیٹ سے نکال سکتے ہیں کہ کمردر اقرب اس مہینے کا کمردر اقرب کے ایام کیا ہیں مختلف بزار میں جنتری آتی ہیں ان جنتریوں میں بھی اسی آپ نکال سکتے ہیں کہ کمردر اقرب کے ایام کون کون سے ہیں بلکہ بیسٹ حال یہ ہے کہ جو عملیات سے مبستہ ہیں وہ کمردر اقرب کے ان تین دنوں میں بھی جو مریخ کی ساتھ ہیں جو زہل کی ساتھ ہیں ان میں اگر کریں تو بہت زیادہ افیکٹیو ہے یا جب زہل نحس حالت میں ہو تو تب کریں آپ جب مشتری نحس حالت میں ہو تب کریں آپ اور خصوصاً جب مریخ حالت نیس میں ہو تب کر سکتے ہیں خصوصاً منگل والے دن مریخ کی پہلی ساتھ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں ہفتے والے دن ہفتے کی زہل کی پہلی ساتھ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں یا مریخ اور زہل کی کسی ساتھ میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ اماوس کی رات کو بھی اس کو کر سکتے ہیں یا جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو اور آپ سورت ونناس کے عامل ہیں آپ نے اس پر ریاضت کی ہے سورت ونناس پر اور یا قابضوں پر تو پھر آپ کر سکتے ہیں باقاعدہ طور پر آپ اس کی اجازت لے کے کریں تاکہ آپ اس کی رجت سے محفوظ رہیں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی باقاعدہ طور پر مجھ سے اجازت لے کر ہی کریں اور ناجائز نہ کریں اور اس عامال کی رجت سے بچنے کے لیے سوہ کلو گوشت کا صدقہ کسی مستحق کو غریب کو ضرور دیں اگر کوئی صدقہ لیتا نہیں ہے تو پھر اس کو قبرستان میں ڈال دیں تاکہ آپ اس کی رجت سے محفوظ رہیں یہ صورت و ناس کا ایک ایسا قیمتی عمل ہے جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ ہمارے مرشد ہمارے جدہ امجد حضرت پیر سید یوسف شاہ مرشہدی سبزواری رحمت اللہ تعالیٰ کی ذاتی بیاز کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل آپ کو کسی کتاب میں میں نہیں ملے گا صرف کس لیے کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو جو پڑھاؤں گا وہ حقیقت پر مبنی ہوگا وہ یونیک ہوگا اور وہ الگ ہوگا جب پڑھانا ہی ہے تو پھر چھپانا کیا آپ اس عمل کو کیجئے وہ تمام حضرات جو مجھ سے جڑ کر ہمارے اس کاروان کا حصہ ہیں صورت اخلاص کا یا صورت برناس جنہوں نے میرے کہنے پر زکاة ادا کی تھی تو آپ تمام لوگ اس عمل کو کیجئے یہ انتہائی پور تاثیر ہے اس کے فوائد کیا ہیں جو شخص جس شخص کی بیوی نافرمان ہو اس کے اقل دل دماغ کو بند کرنے کے لیے کہ میرے حق میں اس کا دماغ بند ہو جائے میرے حق میں ہو جائے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں زبان بندی کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں قدم بندی کسی شخص کو شک ہے کہ اس کی بیٹی غلط قدم اٹھا جائے تو وہ اپنی بیٹی کی قدم بندی کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے کوئی شخص کسی کے ساتھ برا تعلق ہے اس کا تو اس کے برے تعلق کو باندھنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کوئی شخص کسی بری علت قلت اور علت کا شکار ہے تو اس کی اس بری عادت کو بند کرنے کے لیے اس پر بندش لگانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کوئی شخص کسی کو کوئی شوہر نہ حق بیوی کو مارتا ہے پیٹتا ہے تو اس کی اس مارنے والی عادت کو بند کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں کسی کی اولاد نافرمان ہیں ان کی گندی حرکات ہیں وہ کسی کا کہنا نہیں مانتے تو نافرمان اولاد کے لیے والدین کر سکتے ہیں یہ اس کے فوائد ہیں آپ اس کو کیجئے اللہ رب العزت آپ کا حمیہ ناصر ہو بہت شکریہ السلام علیکم